ہلو مائی دیئے سٹیوڈنٹس ویری گوڈ مارنگ ان ہاور یو آل کیسے ہیں آپ سب آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آن لائن بینچرز پہ جلدی سے بچوں لائیو آجو صبح کے آٹھ بچ چکے ہیں میں ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کے اپنے فیوریٹ سیشن وکیب لیڈر کو لیکے تو بچوں اگر آپ اپنی وکیب امپروو کرنا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ ڈیلی صبح آٹھ بچے آجائے کرو وکیب پڑھنے کے لیے ہم آپ کے ایڈیٹ سوریل کی مدد سے ورڈز کراتے ہیں صرف پڑھاتے نہیں ہیں ویٹ ٹرائ آب بیسٹ کی ہم آپ کو ورڈز یاد بھی کرائیں اس کے لیے ہم نیمونکس کا یوز کرتے ہیں پکچرز کا یوز کرتے ہیں ویٹ ٹرائنگ آب بیسٹ کی آپ کو کیسے بھی کر کے وہ شبد یاد ہو جائیں تو شروع کرتا ہوں آج کا سیشن جیسا کی دیکھو آپ جانتے ہیں یہ سیشن ہے آپ کے لیے ایس سی بینک آئی بی سی آئیو یا پھر آپ سی ڈی ایس ایف کرٹ سی ای پی ایف کسی بھی اگزائم کی تیاری کرتے ہیں چاہیے سی سی ایٹ ہے تو میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا ہر اگزائم کے لیے بیسٹ سیشن ہیں اس کا نام ہے وکیب لیڈر جیسا کی نام ہے بیٹا یہ آپ کو آگے بڑھاتا جاتا ہے وکیب گرامر سپوکن انگلیس ایفریتنگ you will get in this only session آپ کومنٹ کریں اپنے questions we'll try our best کہ ہم ان کو چیک بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی تو آج ہے ہمارا سیسا نمبر 70 اور صبح کے 8 بجے میں شروع کرتا ہوں وکیب کی بات آپ میرے ساتھ ڈیلی صبح 8 بجے تو یہ ہمارا online ventures کا telegram channel ہے آپ اسے آج join کریں you will get all the pdf's and updates آپ کو ساری pdf's اور updates بیٹا یہاں مل جائیں گے تو join this without delay بیٹا بینا delay کریں online ventures کی application so جتنے بھی courses بیٹا online ventures کی طرف سے provide کی جاتے ہیں وہ سارے courses آپ کو یہاں ملتے ہیں آپ ابھی play store میں جائیں online ventures کی application کو install کریں and you will get all the courses there ان کے offers سب کچھ آپ کو وہاں مل جاتا ہے you will get some questions for the practice also تو بیٹا online ventures کی application آپ کے mobile میں ہونا بہت ضروری ہے یہ team ہے انڈیا's best team you can meet all the teachers they are providing you the best content daily یہ آپ کو daily بیٹا صبح سے لے کے شام تک بہت بڑی ہا content پڑھاتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا content delivery کیا جائے اور آپ کے جلدی سے جلدی selection بھی ہو بیٹا assurance دیتے ہیں پورا selection کا میرا اپنا brief سے introduction ہے میرا نام ہے ڈاکٹر می ششہ دیا میں نے پی ایس جی کیا انگلیش literature میں گیارہ سال سے زیادہ کا teaching experience ہے exam taught like cds afcad capf nda banking ssc بیٹا بہت سارے exams میں نے پڑھائے ہیں so آپ لوگ بیٹا ہم ایسا جھڑے رہے ہیں اور آپ کے لیے بہت 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 ہی بڑا announcement بیٹا cds ota one 2021 کا تانڈب it's a 48 hours لگاتار بنا رکے بنا تھو کے مطلب آپ کو بیٹا میں بتا دوں یہ 48 گھنٹے کی class ہے بنا رکے بنا تھکے کا مطلب ہے ہم سب لوگ پوری team بیٹا آپ کو 48 گھنٹے لگاتار پڑھائے گی دن رات یہ sessions ہوتے رہیں گے اور بچے 4 فروری صبح 8 بجے سے لے کے 6 فروری صبح 8 بجے تک بیٹا یہ class چلنے والی ہے 48 گھنٹے اور اس میں 100% بیٹا آپ کا quick revision سب کچھ کرائے جائے گا میں آپ کو اپنا concept بتا دوں بیٹا میں اس میں آپ کو کیا کرانے والا ہوں سن لو بیٹا میرا جو time slot اس میں ہوگا وہ ہوگا بیٹا 8 am سے لے کے 12 pm تک ٹھیک ہے یہ بیٹا میرا time slot ہوگا daily یعنی کہ یہ آپ کو 4 کو بھی slot ملے گا اور بیٹا 5 کو بھی slot ملے گا ٹھیک ہے اس slot میں بیٹا میں آپ کے لئے قرار ہوں کہ جتنے بھی topics ہیں جتنے بھی بیٹا topics ہیں ان کے میں آپ کو bullet points کراؤں گا مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے topics کے go through ایک بار چلے جائیں جسے ہم چھوٹی موٹی گلتیا پیپر میں نہ کریں and plus بیٹا ان topics سے related جتنے بھی previous year questions آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ سارے questions میں ساتھ کے ساتھ آپ کو کراتے جاؤں گا so don't miss the class بیٹا 4 گھنٹے مطلب صبح 8 بجے سے 12 بجے تک انگلیش کا session ہوگا 4 تاریک کو اور 5 تاریک ہوگا so کہیں note down کر لیں گے یہ vocabulary and reading booster بیٹا یہ session آپ کو میں daily کراتا ہوں اور بچے session کا ایک کام بھی ہے کہ اگر آپ اس session کو daily attend کرتے ہیں تو میں commitment کرتا ہوں کہ بیٹا 60% سے زیادہ section آپ کو یہی سے cover ہو جائے گا انگلیش کے exam میں چاہے آپ بیٹا cds دیتے ہیں چاہے آپ ڈی اے دیتے ہیں چاہے آپ c a p f f cut دیتے ہیں یا پھر ssc banking ldc c hsl کوئی بھی exam آپ دیتے ہیں میں یہ commitment کرتا ہوں کہ کسی بھی exam میں بیٹا 40 60% سے زیادہ یہی سے آتا ہے سب کو چھوکے تو guys اس کو join کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آجو quotation of the day بیٹا sad guru کو کون نہیں جانتا ہے ان کی بڑی اچھی سی quotation ہے میں ایک term positive quotation سے آپ کے دن کے شروعات کرتا ہوں every opinion you have about anything can be a limiting identity بلکل صحیح بات ہے دیکھو بہت صحیح سی بات یہ کہی گئی ہے کہ every opinion you have مطلب ہم سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے about anything کسی بھی چیز کے بارے میں okay can be a limiting identity وہ specific limited identity ہے یعنی کہ اگر میں کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہوں تو وہ اس کے limited identity ہے جبکہ وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے مطلب جتنی آپ اس کی opinion دیکھیں گے الگ الگ تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر opinion ایک limited identity ہے جبکہ جو object ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہے جیسے اگر آپ میری opinion پوچھیں ہر کسی سے تو الگ الگ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے جو میری opinion دی وہ آپ نے میری identity کو limit کر دیا جبکہ آپ گر آپ سب کو ملائیں تو میری opinion میری لیے جو اپنی identity ہوگی وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑی ہوگی ویلڈن بچے آؤ شروع کرتے ہیں on this day in history بیٹا ایک چھوٹا سا فیکٹ بھی ہو جائے کہ آج کے دن اتحاس میں کیا ہوا تھا 1925 کی بات ہے the first electric train rain in India with the integration of services between Bombay, VT and Kudla harbour on this day یعنی کہ آج کے دن سب سے پہلی بیٹا electric train چلی تھی انڈیا میں 1925 1925 میں جو Bombay VT and Kudla harbour کے بیچ میں چلائے گئی تھی آج کے دن ٹھیک ہے تو سچ میں 1925 بیٹا بہت بڑا دن رہا ہوگا انڈیا میں جس دن یہ train پہلی بار چلائے گئی تھی تو بچے جتنے بچے نئے جڑے ہیں انہیں میں بھی بتاؤں کہ دیکھو بیٹا ابھی میں session شروع کرنے والا لیکن before the session ہمارے پاس بیٹا دو آپ کو test دینے ہیں ایک ہوگا بیٹا آپ کا matching words کا اور ایک ہوگا آپ کا editorial کا تو آپ نئے ہیں تو آپ try کر کے دیکھو کتنا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بیٹا next class سے آپ کو regular test ملے لگ جائیں گے تو جلدی سے بتاؤ بیٹا کیا answer ہوگا اس matching word میں آپ بتا دو اور میں ایک بات اور announce کر دوں بیٹا fourth of fab اور بیٹا fifth of fab کو دو دن بیٹا vocab ladder کے off ہیں ٹھیک ہے نا vocab ladder نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیوں کہ آپ سب کو پتا ہے بیٹا آپ کے لیے مہا marathon class صبح 8 بجے سے شروع ہو جائے گی تو دو دن بیٹا vocab ladder کی چھٹی ہے ٹھیک ہے ہاں تو دو دن بلکل چار تاریک اور پانچ تاریک کو vocab ladder کی class نہیں ہوگی اوکے جلدی سے answer mark کرو بیٹا کیا answer ہوگا make it fast کریں شروع آج ہو بیٹا بلکل دیکھو exactly یہ correct answer ہوئیں گے بیٹا اگر آپ نے پڑھنے توز مطلب ہوتا ہے torment ہوتا ہے کسی طریقے کا apocryphal مطلب ہوگا ہے بیٹا fixious ہوگا جس کے آپ کہانی کلپنا بنا لیتے ہیں اور بیٹا next آپ کا friality friality debility ہوتی ہے کمجوری physical ہوتا ہے immolation ہوتا ہے بیٹا sacrifice کسی کو جلا دینا اور temporal کیا ہوتا ہے mundane ہوگا ٹھیک ہے نا مطلب that is related to the physique ہوتا ہے مطلب physical چیزیں temporal spiritual اس کا opposite ہوتا ہے so which is the correct spelling here بیٹا جلدی سے بتاؤ correct spelling کیا ہوگی فڈ آوٹ مارک کر دو بیٹا اس کی correct spelling کیا ہوگی make it fast جلدی مارک کرو بیٹا رسول را بیٹا جلدی مارک کرو بیٹا بیٹا شکرید رسول رسول تو بچے کریں شروع بیٹر کریکٹ سپیلنگ ہوگی ر ای بی ای آر بی ای آر ای ٹی آئی او ای ن فرسٹ is the کریکٹ سپیلنگ ہاں بیٹر کریکٹ سپیلنگ فرسٹ ون ہوگی اب بچے دو کوئشن اور ہیں انہیں اور فر آفت سے کر کے دکھا دو کہ کریکٹ آنسر کیا کیا ہوں گے جلدی سے بتاؤ بیٹر کریکٹ سپیل مطلع آنسر کیا ہوگا تاہی سکوئر is located in which of the following country of سعودی سعودی ریبیا یا فر بیٹر ایران میں ایجیپ میں لیبیا میں فرہا فرسے آنسر کر دو ان دو کوشنز کے ان کے آنسر میں آپ کو بتاتا تو وہی بچہ کر پائے گا بیٹر جس بچے نے ایڈیٹوریل پڑھا ہوگا کوئی بچہ پوچھے گا آپ کے ایڈیٹوریل کہاں ہیں سر تو بیٹر ایڈیٹوریل جو ایویلیبل ہوتا ہے وہ ایویلیبل ہوتا ہے بیٹر آپ کے ٹیلیگرام پہ جو آپ ٹیلیگرام جوائن کریں گے بیٹر اس پہ آپ کو ایڈیٹوریل مل جائے گا ٹھیک ہے فٹا فٹ سے آنسر مارک کر دو کیا آنسر ہوگا جلدی کرو بیٹر اس کانسر مارک ہاں سوری بچوں سوری فور دہ ڈیلیے آجو کریں شروع بلکل آجو بیٹر کریکٹ آنسر کیا ہوگا بلکل آپ نے سی آنسر دیا that will be libya okay and next کیا ہوگا بچھے next بتاؤ according to the author who is the blame for the devastation بیٹر کس کے لیے correct devastation کے لیے author blame کرتا ہے freedom fighters کے لیے oppressive rulers کے لیے political instability کے لیے lack of reforms کے لیے جلدی سا آنسر بتاؤ کیا ہوگا بیٹر ہاں بلکل سی بیٹر کریکٹ آنسر ہوگا oppressive rulers بلکل سی بات ہے بیٹر oppressive rulers is the correct آنسر چلو شروع کرتا ہوں اب آگیا جاؤں بیٹر daily editorial and vocab کا بیٹر یہ test ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے جتنے بچے نئے جڑے ہیں ان کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جیسا test ان لوگوں نے دیا تھا ایسا بیٹر آپ کل دیں گے اور اب آپ کا session شروع ہوتا ہے تو میں شروع کرتا ہوں بیٹر first word سے آجو پہلا word ہے بیٹر واسی فیرس واسی فیرس کیا ہے بیٹر واسی فیرس میں voice کی sound آ رہی ہے کم سے کم یاد کرنے کے لیے آسان ہے یہ آدمی شور مچا کے کچھ کہنے کوشش کر رہا ہے that is called the واسی فیرس اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹر مکھر ہندی میں اب ہندی آپ کو یاد نہیں رہتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندی بیٹر تھوڑی عجیب سی ہے ہندی کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہندی سے یاد نہ کر کے بیٹر انگلیش میں سمجھیں آپ نے کہا expressing your opinion اور feeling in a loud and confident way مطلب پورے confidence کے ساتھ جوڑ سے کچھ کہنا اسیٹیو طریقے سے that is called the واسی فیرس جیسے local activities local activist groups have become increasingly واسی فیرس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو local activist group ہوتے ہیں جیسے چھوٹے موٹے politician کے group ہیں increasingly واسی فیرس وہ بیٹا بہت واسی فیرس ہوتے جا رہے ہیں as the volume of traffic passing through the village ہے جیسے جیسے کیا ہوتا جا رہے ہیں کہ جو گاؤں سے village سے جو traffic ہے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ واسی فیرس ہوتے جا رہے ہیں مطلب وہ کیا کر رہے ہیں اپنی feeling اپنی opinion بہت زیادہ رکھتے جا رہے ہیں یعنی کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو او واسی فیرس opponent of gay rights ایک واسی فیرس بہت زیادہ بولنے والا بیٹا واسی فیرس کون opponent of gay rights جو opponent ہے کس کا gay rights کا he is well done for his right wing views وہ بیٹا آپ جانا جاتا ہے اپنے right wing views کے لیے کہ وہ صحیح باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے next آجوں بیٹا next ہے آپ کا واسی فیرس کے لیے editorial کیا کہتا ہے question آتا ہے editorial میں کیا لکھا گیا دیکھو بچے پڑھتے ہیں in the wake of the covid-19 جب covid-19 کی شروعات ہوئی pandemic کی there have been واسی فیرس demands بہت ساری demands آگئی بیٹا مطلب بہت بڑھ چڑھ کے لوگ demand کرنے لگے اپنے رکھنے لگے to extend the country's public health system کہ ہم public health system کو بیٹا کیا کریں strengthen کریں اس کو زیادہ طاقتور دیں اس کو energy دیں ٹھیک ہے next آجوں واسی فیرس کا synonym کیا ہو سکتا ہے بیٹا it will be weement weement ہوگا یا پھر بیٹا out spoken ہوگا کسی بات کو بڑھ چڑھ کے کہنا یہ answer ہوگا opposite کیا ہو جائے گا بیٹا silent ہو جائے گا بلکل صیدیسی بات ہے اور دوسرا بیٹا husd ہو جائے گا husd مانی چھپ ہو جانا کہتے ہیں husd چھپ ہو جائے husd will be the correct answer nemonic آپ یاد کیسے رکھو گے بیٹا voice آ رہے ہیں plus furious آ رہے ہیں تو آپ نے کہا سر اس کی بڑی furious voice ہے بھئی ایک بار بتاؤ اگر آپ کہہ دیں اس کی voice کیسی ہے میں نے کہا اس کی voice furious ہے ٹھیک ہے اگر بیٹا کسی کی voice furious voice ہے تو آپ اسے کہنے vociferous ہے یعنی کہ وہ بہت furious ہو کے اپنی بات کو assertive طریقے سے dominant طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہے that is called vociferous ٹھیک ہے next آجوں بیٹا next آتا ہے آپ کا erudite اکی erudite کون ہوتے بیٹا erudite ہوتا ہے ویدھیا پون بڑا کام کا ورڈ ہے بہت بار exams میں پوچھا گیا ہے erudite پوچھا گیا ورڈ ہے اس لئے اس کو mark کر لیں having a containing a lot of knowledge بہت جیادہ knowledge ہوگی that is known by her few people کچھ ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے یعنی کہ ایسا ویدوان آدمی جس کی knowledge وہ کسی بھی conversation کو erudite discussion میں بدل سکتا ہے مطلب آپ یہ کہیں کہ جس discussion میں اس کو بدلے گا وہ discussion بہت زیادہ positive ہوگا یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا ویدوان knowledge کی بہت زیادہ fulfillment ہوگا جیسے آپ نے کہا he is the author of an erudite book وہ ایک بہت بڑی بک کا author ہے یعنی کہ ایسی book جس میں بہت knowledge ہے ٹھیک ہے on scottis history کے بارے میں تو erudite book ہو سکتی ہے آپ نے کہا کہ وہ بڑی erudite book ہے یعنی کہ knowledgeable book ہے اس کے اندر بہت content ہے full of wisdom ہے کوئی بھی ایک book آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج آج emergencies in the future کی مطلب کیا ہے یہ prepare handle کر لے ایسے emergencies کو future میں erudite کا مطلب ہوتا ہے learned is the correct answer اس کے لئے ٹھیک ہے دوسرہ ہو سکتا ہے scholarly آپ نے سناؤ scholars ہوتے پڑھے رکھے لوگ ایک صحیح answer arrogant کون ہوتا ہے ignorant 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 مطلب جسے بدھی کی کمی ہو یا پھر آپ نے untortured ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے opposite ہو سکتے ہیں پھر آپ نے کہا rude ھو erudite آپ rude نہیں ہے مطلب آپ rude نہیں ہے اگر آپ rude نہیں ہے that is called erudite without rude co irude that is called erudite next oblivion oblivion کا مطلب کیا ہوتا دھیان سے سمجھ لو بیٹا اس کا مطلب ہے وشمران کر دینا کسی چیز کو یاد کر نا ٹھیک ہے جیسے the state of being completely forgotten مطلب state of being completely forgotten جب آپ سب کچھ بھول گئے جیسے آپ اس آدمی کی picture دیکھ کہ رہے where am آئی یہ کہہ رہا ہے میں کہا ہوں پتہ نہیں چل رہے بیٹا کہا ہے اس کو کہتے example میں he often drinks himself into oblivion مطلب وہ اتنا پیتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتائے کہ وہ کہا ہوگا sam long the oblivion of sleep مطلب long ترستہ ہے کس کے لئے oblivion of sleep کے لئے once the present crisis is over ایک بار جب crisis ختم ہو جائے گا na public health will go into oblivion as usual اور ایسے public health کس میں چلی جائے گی یعنی کس memory میں چلی جائے گی کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا پھرانی بات ہو گئی اب کچھ نیا سو تے کہ کسی موری ہوتا ہے یا super fix affection ہوگا اس کا مطلب بھول جانا ہوتا ہے جانکاری ہو نا یا پھر آپ نے کا consciousness یعنی پورا پتہ ہو نا من سے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا oblivion کو ایسا آپ نے کیسے یاد کیا اب ہے اب اس میں بلی لکھ گیا اور اس اگر پوری تکے سے blind ہے تو blind ہوتا ہے physical اس کو مان لو بیٹا یہ آدمی کیسے blind ہے اس کو آپ نے کہ یہ mental blind ہے اور جب یہ mental blind ہوگا تو بات اگر دم ہوتی ہے یعنی کہ یہ آپ کی responsibility for something آپ کی کسی چیز کے لئے responsibility ہوتی ہے جیسے the honors is on employers to follow health and safety laws بلکل صحیح بات ہے یہ جو ہمارے honors ہے company کے ان کے اوپر depend کرتی ہے پوری responsibility کی health and safety laws کو secure اور کریں follow کریں the honors of بیٹا honors کیا honors کس کا مطلب جو بھی آپ responsibility of proof lies with the prosecution بیٹا کس پر depend کرتی ہے پوری طریقے سے prosecution پر depend کرتی ہے تو that is called the honors آپ دیکھ پا رہو کہ بیٹا پورے بھارت کی responsibility it is called the honors سمجھ next ہمارا word ہے honors اس honors کے بارے میں editorial کیا کہتا ہے since health care health is the state subject the primary honors lies with the state governments بیٹا state governments کے اوپر جاتی ہے کہ وہ مطلب پوری طریقے سے دیکھ بھال کریں اس کے بارے میں کام کریں ٹھیک آج اپوز ٹ کیا ہوگا بیٹا that's liability صحیح ہے یا burden ہو na liability ہو na اور opposite کیا ہو جائے گا سیدھی بات freedom کھلا چھوڑ دو یا absolve کر دو مخت کر دو اوکی یہ opposite ہو جائے گا on us ہمارے اوپر سب کچھ ہے ساری responsibility ہمارے اوپر ہے everything depends on us that is called the honest ٹھیک آج next word دیکھتے بیٹا next ہے mandate بیٹا mandate کیا ہوتا mandate آپ نے سنا ہوگا آج کل ہوتا ہے کہ government ایک mandate نکالا ہے جس کا مطلب हوتا authority given to an elected group of people such as a government to perform an action or government country mandate آج آج ہمارا mandate آگیا یعنی ساشن کریں گے that is called the mandate ٹھیک ہے آپ نے کہا it is undemocratic to govern an area without an electoral mandate بلکل صحیح بات ہے electoral mandate کے بینا یدی آپ کیا کرتے ہو کسی area میں راجیے کرتے ہو یا ساشن کرتے ہو تو بیٹا یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے undemocratic ہے جیسے state mandate mask required while exercising مطلعہ state mandate ہے کہ آپ mask لگانا ہوگا جب آپ exercise کریں ٹھیک next پڑھتے ہیں بیٹا اور کیا کہا گیا election victory gave the party a clear mandate election victory نے party کو clear mandate دیا ہے یعنی کہ mandate آپ نے سنا ہوگا یہ تو بیٹا ہمیسا political debate میں mandate اپنی huge mandate and popularity the prime minister should get involved in this fundamental task to improving the health of the people بیلککل صحیح بات ہے اس کے لئے mandate کے ساتھ prime minister کو کام کرنا چاہیے improve کرنے کے لئے کس کو fundamental task of improving the health and people کو next mandate کا مطلب کیا mandate کا مطلب ہو authority mandate کا مطلب ہو گیا directive nest directive ہو جائے گا opposite ہو گا request and opposite that will be suggestion these are the opposite words we have to is go on a date with him next accentuate 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 word is you to emphasize to emphasize make easier to notice pressure سے کہتے ہیں her short hair accentuate her huge eyes which can accentuate or energy and more to see her dress was tightly belted accentuate the the slimmers of her waste کیا کرتے ہیں بیٹا accentuate بڑھا دیتی ہے بڑھا رہی ہے اس کی slimness of the waste کی اس کی کمر کی پتل جو پتلا ہے نا slimness اس کو اور بڑھا دیتی ہے ٹھیک ہے تو that is called accentuate بیٹا آپ بھی تو اسے highlight کر دیتے ہو مانو میں نے اس بات کو زیادہ جوڑ سے کہا تو میں نے کیا کریں اس کو accentuate کر دیا اب تو یاد رہے گا بیٹا میں اس بات پر بل دیا اس کو red color سے highlight کر دیا that is called the accentuate it will only increase the wealth of the already wealthy and accentuate income disparity مطلب it will only increase یہ سے بڑھائے گی the wealth of the already wealthy جو پہلے سے wealthy ان کی wealth کو and accentuate income کرے گی disparity کو مطلب income کے جو disparity ہے نا اس کو اور بڑھا دے گی اس کا مطلب اس سے امیر آدمی اور امیر ہو جائے گا گریب گریب ہوتا چلا جائے ٹھیک next وجہوں accentuate کا مطلب ہو گیا بیٹا emphasize کرنا ٹھیک ہے accentuate کا مطلب ہو گیا بیٹا کسی چیز کو highlight کرنا ٹھیک opposite کیا ہو جائے گا بیٹا بہانہ بنا دو pretence کر دو بلکل صحیح بات ہے یا پھر بیٹا semblance ہوتا ہے کسی کے جیسے دکھائی دینا ٹھیک ہے آجو تو آپ نے کا بیٹا accent آگے نا سمجھ accent کو آپ کر لو یعنی کہ to say something accentuate کرنا accent ہم کو پتا ہے بولی ہوتی ہیں نیکسٹ ہے بچے نیکسٹ ہے پائی سی میرل پائی سی میرل کیا ہے بیٹے اس کا یہ گویٹ گلت ہے اس کو میں کٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ گلت لکھا گیا یہاں پہ پائی سی میرل ہوتا ہے بیٹے الگ الگ کرنا جیسے آپ ان سب بلوکس کو الگ الگ کرتے ہو نا that is called پائی سی میرل okay not done according to the plan but done at different times of different ways مطلب plan کے according نہیں کرنا چیزوں کو الگ الگ طریقے سے کرنا جیسے unfortunately everything is being done پائی سی میرل مطلب کس کو اس کو کیسے کیا گیا بیٹے الگ طریقے سے perform کیا گیا اپنے کا alterations have been carried out on a پائی سی میرل basis بیٹے الگ الگ طریقے سے ان operations کو perform کیا گیا altercation کو ٹھیک ہے next آجوں بیٹے اس کو editorial کہتا ہے announcing پائی سی میرل schemes مطلب الگ الگ schemes کو announce کرنا may help to get publicity وہ help کر سکتے ہیں publicity میں but will not make a lasting improvement لیکن اچھا improvement نہیں ہوگا ہوتا نا کہ جو politicians ہوتے ہیں وہ نئے نئے schemes لوگوں کے لئے launch کر دیتے ہیں لیکن اس سب سے ہوگا کیا بیٹا ایسا تو بالکل نہیں ہے نا کہ launch کر دینے سے scheme کے آپ کو کچھ نیا مل جائے گا مطلب ہوگا یہ بس کیا آپ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو خوش کر دیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ اس سے logical کچھ چیزیں نکال پائیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا بیٹا erratical ہوگا یا irregularly ہوگا ٹھیک ہے اور opposite ہوگا systematic and methodical okay تو پائیس میل کا مطلب ہوتا ہے your so divide your meal into little pieces اپنے pieces میں آپ نے میل کو divide کر جائے تو صحیح وہ پائیسی میل ہو گیا یعنی کہ وہ regular bill نہیں ہوا next دیکھیں next ہے بچھے earnest earnest تو بڑا اچھا word ہے بیٹا earnest تو آپ کو آتا بھی ہوگا کہتے ہیں بڑی earnest اس کی سوچ ہے بہت گمبھیر ہے وہ very serious and grave sincere ہوتا ہے despite her earnest efforts she could not find a job اپنی earnest effort کے باوجود بھی اس کو job نہیں ملی next دیکھوں when i looked over he was in earnest conversation with his father بیٹا وہ کیا تھا اپنے conversation میں تھا اپنے father کے ساتھ میں when i looked over جب میں نے اس کو دیکھا تو بڑی گمبھیرتاس اپنے father سے باتیں کر رہا تھا earnest بیٹا بڑا کام کا word ہے جیسے the empowered actions group state must start in earnest at least now مطلب اب تو کم سے کم دھیان سے کام کرو so that is called the earnest very serious and sincere بیٹا آپ کو دکھائے دی رہا آدمی بڑی سیریسلی طریقے سے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا ہے اوکے آجاؤں earnest کا مطلب کیا ہوگا بیٹا یا تو serious ہوگا solemn ہونا اپنی اپنی بات کرنا ٹھیک ہے نا اپنے اوپر responsibility لینا free wallace ہوتا light hearted کچھ بھی نہ سوچنا apathetic کوئی apathetic نہیں ہے مطلب hate کرنا چیزوں کو okay earnest to earn money you have to be say serious مطلب پیسے کمانے کے لے تو میں serious ہونا پڑے گا نیکسٹ آج ہو بچے پولنگ ڈاؤں پولنگ ڈاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں پولنگ ڈاؤں کرنا ہوتا ہے بیٹا to earn an amount of money and destroy something جیسے many of those who are old buildings will soon be pulled down she is pulling down over this one i am مطلب ایک تو مطلب ہوتا ہے earn amount of money or destroy something many of those buildings will soon be pulled down ختم کر دی جائیں گی and she is pulling down over this one year اتنا amount بیٹا 1 lakh ہے تو اتنا amount بیٹا ایک سال میں کما لیتے ڈالر آپ نے کہا some of these states are perfecting performing not poorly that they are comparable to the poorest countries in the world pulling down the average for the india مطلب and where we saw the india کو pull down کرتا ہے آگے آچوں بیٹا on a par on a par یہ بھی کام کا ہے بیٹا phrase پوچھی جاتی ہے on a par the same the same as the equal to the someone or something بیٹا بلکل ایسے جیسے equal to the same something ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا the regeneration of the city is downtown dog front will put it on a par with a nice or canyons بیٹا ان سب کے ساتھ کیا کرے گا بیٹا add par کر دے گا same دکھا دے گا equal to someone or something ہوگا so بچو that was the session for today یہ آپ کا editorial ہے آپ اسے پڑھ لیں گے क्या है building a robust healthcare system हम ایک طاقت वह healthcare system बनाना होगा with better governance northern state can bring their health system on a par with southern states इनके साथ बेटा उनको सिम्वलिया करना होगा match करना होगा यह आपका passage है बेटा इसको पढ़ लेंगे ओके सो बच्छो अब आपको बता देता हूँ आपका जो next session होगा वो कब होगा बीटा that is on saturday यानि के fourth fifth sixth off को ने बीटा अब आपका session होगा six को तो classic हतम होगी या तो बीटा sixth off को होगा हम आपको बता देंगे या फिर बीटा मंडे होगा ठीक है ना सेधा सा तरीका है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा next class कब होगी वोकेबलेडर की ठीक है तो मिलते हैं बच्चो next class में till then take care bye bye जैहिंद बच्चों